الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرشلین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی شاید میرے خیال میں ایک منٹ رہتا ہے کلاس ہونے میں چلیں ہم سولہ منٹ پہ ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرشلین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقائد اسلامیہ کورس کی کلاس میں آج ہم حاضر ہیں آج انشاءاللہ العزیز ہم نبوت و رسالت کے متعلق کچھ عقائد و نظریات سیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقائد کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے نبی اور رسول کسے کہتے ہیں نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بیجی ہو اور انبیاء علیہ السلام میں سے جو نئی شریعت لائے ان کو رسول کہتے ہیں اب نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے ایک فرق تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء میں سے جو نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں اور دوسرا فرق یہ ہے کہ رسول کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی جبکہ نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں فرشتوں میں نہیں ہوتے یہ دو اس کے فرق بیان کی جاتے ہیں اب رہی وحی کی بات کہ وحی کیا ہوتی ہے وحی کا لغت میں مطلب تو یہ ہوتا ہے بھیجنا دل میں بات ڈالنا خفیہ بات کرنا یہ وحی کہلاتا ہے اور شریعت کی نگاہ میں شریعت کی استعلاح میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو یہ یاد رکھیں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو اسے وحی کہتے ہیں کسی اور کلام کو کسی اور بات کو وحی نہیں کہا جاتا اور پھر یہاں پر ساتھ ہی ایک بات ایک سوال یہاں پہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کی حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے بغیر لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتا تھا سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بہت سی حکمتیں موجود ہوتی ہیں جس کو سمجھنا کما حقہو انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور انسان اگر کوئی حکمت سمجھے بھی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی حکمت ہو ممکن ہے ہو بھی سکتی ہے اور ممکن ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کو بیجنے کی حکمت یہ تھی کہ دیکھیں جب کمزور چیز طاقتور سے فیض لینا چاہتی ہے تو درمیان میں واسطے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ جو کمزور چیز ہوتی ہے یہ فنا ہو جاتی ہے اس کی مثال ہم عام گھروں میں دیکھتے ہیں آٹے کی روٹی ہے یہ آگ سے پکائی جاتی ہے لیکن آگ سے پکانے کے لیے اس کے درمیان میں توے کا واسطہ ڈالنا پڑتا ہے ورنہ اگر ڈائریکٹ اس کو آگ پر ہی پکایا جائے تو یہ جل کر راخ بھی ہو جاتی ہے اسی طرح سورج کو دیکھنا ہو تو سائنٹسٹ اس کے لیے ٹھنڈے شیشے کا احتمام کرتے ہیں کہ اب جب اس کے واسطے سے ہو کر روشنی آنکھوں کی طرف پہنچے گی تو آنکھوں کو نقصان نہیں دے گی اب اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جب ہم یہ ایک حکمت بیان کرتے ہیں تو یہ ایک اور بھی لوگ سوال کر دیتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا اللہ تعالی ماذا اللہ مجبور ہے اپنے بندوں تک احکام پہنچانے میں انبیاء کا یعنی انبیاء کے وغیر اس کا مطلب پہنچائے ہی نہیں سکتا تو ایسا ہرگز نہیں اس کا جواب ہوا ہم یہ دیتے ہیں اس سے اللہ تعالی کا مجبور ہونا لازم نہیں آتا وہ تو فیض دینے پر قادر ہے بلکہ اس میں ہمارا مجبور ہونا لازم آتا ہے کہ ہم میں ایسی سکت ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم بغیر واسطے کی اللہ تعالی کا فیض حاصل کر سکیں جیسے روٹی کمزور ہے آگ تو کمزور نہیں ہے روٹی کو آگ سے فیض لینے کے لیے طوے کی ضرورت ہے تو اب اس میں آگ کا تو کوئی قصور نہیں ہے آگ تو بلکل ٹھیک ہے روٹی میں کمی ہے کہ وہ اس کے اوپر جائے گی جل جائے گی اور اسی طرح انبیاء کے بارے میں ایک اور بھی عقیدہ یہ ضروری ہے کہ جنات اور عورت یہ نبی نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ نبی صرف انسان ہی ہوتے ہیں یوں ہی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبوت یہ قصبی نہیں ہے یعنی نبوت ایسا مرتبہ نہیں ہے جسے کما کر حاصل کر لیا جائے بندہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے اس مقام کو حاصل کر لے ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ جو نبوت ہے یہ صرف و صرف اللہ کی عطا سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے ہاں یہ علیدہ بات ہے کہ دیتا تو اسی کو ہے جو اس منصب عظیم کے قابل ہو جو قبل حصول نبوت کے تمام اخلاق رضی اللہ سے پاک ہو اور اس کے اندر تمام اعلیٰ اخلاق وہ پائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دیتا ہے اور پھر یوں ہی نبیوں اور رسولوں کی تعداد کیا ہے اس کے حوالے سے ہمارا کیا کی داؤ نہ چاہیے دیکھیں نبی اور رسولوں کی تعداد شریعت متحرہ میں کوئی خاص نہیں ہے اس حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں لیکن وہ روایات بھی وہ حتمی نہیں ہیں وہ حتمی نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ بعض زفعہ جو زیادہ مشہور روایت وہ بیان کی جاتی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش یہاں پر بھی لفظے کم و بیش استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم کسی خاص فگر کو متعین کر لیں تو ہوگا یہ کہ اس سے یہ لازم آئے گا یا تو ہم کسی کو خارج کر دیں گے یا اس کو داخل کر دیں گے جو نبی نہیں ہوگا اور ایسا کرنا شرم درست نہیں ہو سکتا اور پھر یاد رکھیں کہ وحی نبوت یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لئے خاص ہے جو وحی نبوت غیر نبی کے لئے مانے گا وہ کافر ہوگا اور نبی کو جو خواب میں چیز بتائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے نبی کے اس خواب کے جھوٹے ہونے کا احتمال ہی نہیں ہوتا البتہ ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے کبھی کوئی بات ڈال دی جاتی ہے اسے الہام کہتے ہیں اور پھر ایک اور لفظ بولا جاتا ہے وحی شیطانی یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب وہ جو دل میں بات ڈالی گئی ہے یہ شیطان کی جانب سے ہو انبیاء کرام علیہ السلام اس سے پاک ہوتے ہیں تو یعنی کہ وہ ان کی وحی وحی نبوت ہی ہوتی ہے تو یہ لفظ یوں بول دیا جاتا ہے لیکن حقیقی طور پر وحی جو ہوتی ہے وہ یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ تنز کی طور پر یا دوسرے اعتبار سے یہ جمعلا بول دیا جاتا ہے ورنہ حقیقی طور پر وحی کے جو وحی ہے وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام پر ہی ہوتی ہے اب انبیاء کرام میں سے قرآن پاک کے اندر کئی نبیوں کا ذکر ہے ان کی جو تعداد صراحتاً جو قرآن پاک میں جو موجود ہے یہ چھبیس تعداد ہے ٹھیک ہے چھبیس انبیاء کرام بشمول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شاملہ چھبیس انبیاء کرام ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر صراحتاً ملتا ہے تو قرآن پاک کے اندر جن انبیاء کا ذکر نہیں تو اس سے یہ نتیجہ بلکل نہیں نکالا جا سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی نبی ہی نہیں موجود تھا بلکل انبیاء کرام علیہ السلام آتے آئے ہیں ان کی تعداد اگرچہ قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن ان کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہو سکتا یہ اسی کو کہتے ہیں اسمت یا اسمت کہ یہ جو اسمت ہے یہ انبیاء کا خاصہ ہے اور فرشتوں کا خاصہ ہے نبی اور فرشتے کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے نبی اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو یا بڑے سے بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو نبی اور فرشتے کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا اور انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کسی دوسرے کو اماموں کو اہلِ بیتِ اتحار کو یا کسی بھی شخص کو معصوم سمجھنا یہ گمراہی ہوتی ہے اور بددینی ہوتی ہے جب ہم لفظ بولتے ہیں اسمت انبیاء اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حفاظت کا وعدہ لیا جس وجہ سے اب ان سے گناہ ہونا شرن محال ہے ہاں جو آئمہ اکابر اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے ان سے گناہ ہوتا نہیں مگر ہو تو شرن محال بھی نہیں یعنی ہو سکتا ہے لیکن انبیاء کا اس سے ہو ہی نہیں سکتا یہ اس میں فرق کیا جاتا ہے انبیاء سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا جو دیگر اکابر اولیاء ہیں صحابہ میں سے بڑے ہیں یا اہلِ بیتِ اتحار میں سے ہو تو ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا یہ لدہ بات ہے کہ نہیں ہوا لیکن ممکن ضرور ہے اور پھر انبیاء اکرام علیہ السلام یہ ہر طرح کے شرک و کفر سے ہر ایسی بات سے جس سے مخلوق ان سے نفرت کرے جیسے جھوٹ ہے خیانت ہے جہالت ہے اسی طرح اور بری صفات کہ اسی طرح وہ افعال جس سے مرتبے اور مروت میں کمی آئے اس کے خلاف ہو یہ قبل نبوت ہو یا بعد نبوت ہو ان سب چیزوں سے انبیاء پاک ہوتے ہیں اور جو کبائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے کبائر بڑے گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی یہ متلقن معصوم ہے اور پھر یوں ہی جان بوجھ کر چھوٹے گناہ کرنا یہ قبل نبوت اور بعد نبوت ان سے بھی یہ کیا ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح ایک بات کی جاتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے کیا گلتی ممکن ہے صحب ممکن ہے دیکھیں احکام تبلیغیہ یعنی وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد فرمایا کہ آپ یہ بات امت تک پہنچائیں احکام تبلیغیہ میں انبیاء اکرام علیہ السلام سے صحب و نسیان ہونا بھول چک ہونا یہ محال ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی نے احکام تبلیغیہ میں کوئی بھول چک کی ہو اور پھر ساتھ یہ دوسرا لفظ بولا جاتا ہے تقیہ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا اسی طرح اور بھی اس کے منع کیے ہیں تو اب شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زیادہ تر وہ استعمال کرتے ہیں کہ ڈر کے وہ بات بدل لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مبکر صدیق سیدنا فروکی آزم رضی اللہ تعالیٰ کہ وہی خلافت کے مستقی تھے اور بعض تو اس حد تک بھی جاتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے بھی تقیہ کیا ہے کہ عقل صلی اللہ علی ابو بکر صدیق سیدنا فروکی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب نہیں کیا معاذ اللہ تو اس طرح اس میں کیا سارے ایک ہی مرتبہ میں ہے نہیں ساروں کا مرتبہ ایک نہیں ہے ہاں نبی ہونے میں تو برابر ہیں لیکن نبیوں میں پھر آگے مراتب ہیں انبیاء میں سے رسولوں میں سے یہ مختلف درجے ہیں بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور سارے نبیوں رسولوں میں سے سب سے عالی اور سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا مغلہ مکی مدنی مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلی اللہ سلام کا مرتبہ ہے پھر حضرت عیسی صلی اللہ سلام پھر نو علیہ سلام کا ان حضرات رسول کا جاتا ہے اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء ومرسل وہ انسان ہوں وہ جو فرشتے ہوں ساری مخلوقات سے یہ کیا ہے افضل ہیں اب اسی طرح انبیاء اکرام علیہ سلام کے حوالے سے ایک اور بات جیسا کہ اب ہم نے معصوم ہونے کا معنی بیان کیا ہے کہ یہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے جبکہ ہم قرآن پاک میں اور دیگر جگہوں پر کچھ ایسی باتیں دیکھتے ہیں کہ جس پر اللہ تبارک وطالعہ نے ناراضی کا ازار فرمایا یا اسے ناپسند جانا اب یاد رکھیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام یہ مجتہد ہیں مجتہد کی تفصیلات ہیں یہ ایک درجہ ہے کہ جس کے اپنے تقاضے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام سے قبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا انبیاء اکرام علی السلام سے جو چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے وہ عام طور پر وہ یہی ہے کہ وہ اجتحاد میں گلتی ہے خطا ہے جسے ہم لفظ بولتے ہیں گلتی تو نہیں لفظ بولنا چاہیے خطا ہے خطا اجتحادی سے استعمال کیا جاتا ہے جیسے عزت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے تو مجتہد وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے فیصلے میں یعنی مجتہد اس چیز میں اجتحاد کرتا ہے جس کا سریح حکم شریعت متحرہ میں مجود نہ ہو تو اگر وہ درست فیصلے کو پہنچے میرے آقا علیہ نے فرما اس کے دو عجر ہیں اگر اس کے فیصلے میں غلطی ہو خطا ہو تو اس کو ایک عجر ملتا ہے تو اسے گناہ نہیں کہتے ٹھیک ہے اب حضرت آدم علیہ سلام کا جو واقعہ لکھا ہے گندم کھانے والا اس کا چھوٹی چیزیں بھی بڑی ہوتی ہیں عام بندہ اگر نوافل چھوڑے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہاں اگر اللہ کا نیک بندہ نوافل چھوڑے گا تو اس کے لئے یہ بڑی بات ہوتی ہے اس کے لئے قابل قبول بات نہیں ہوتی عام بندہ کر لے تو کوئی نہیں تو اب یہ درازی والے الفاظ ہیں یا ایسے ہیں جسے ناپسندیدی پسندیدگی کے الفاظ ہیں تو وہ ان کے بڑے مراتب کی وجہ سے ہے اور پھر اس میں بڑی اہم بات یہ اللہ تعالی ان کا خالق ہے اللہ تعالی ان کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کا بھی رب ہے یہ مالک کی ہمیں چھوٹوں کو ہمیں حقیر افراد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان باتوں کا ذکر کریں جان بوج کے جو اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ مسلام کے لئے استعمال فرمائے اس لئے جان بوج کر قرآن پاک کے اندر یا دیگر چیزوں میں جان بوج کر ان کی طرف ایسے لغزشیں منصوب کرنا اور ماذا اللہ پھر کبھی اپنی باتوں میں اس کو دلیل بنانا یہ بہت بڑی بے باقی ہے اور یہ ایسی بے باقی ہے جو انسان کو کفر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور بعض وقت تو ایسے لفظ بول دی جاتے ہیں جو سری کفر اور پھر انبیاء کرام علیہ مسلم جتنے بھی ہے اللہ تعالی نے انہیں اپنے غیوب پر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان پر اطلاع دی ہے اور ان میں انبیاء میں سب سے عالی علم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم کا ہے اور ان کے پاس جو علم ہے جو عطائیں ہیں جو قدرتیں ہیں جو طاقتیں ہیں جو حکومتیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالی کی عطا کردہ ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام اتنے عالی ہوتے ہیں کہ ان کا جو جسم ہوتا ہے یہ ہر طرح کی ایسی بیماری سے بھی محفوظ ہوتا ہے جس سے نفرت ہوتی جیسے برس ہے جزام ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کا اس سے پاک ہونا یہ ضروری ہے اب حضرت عیوب علی السلام اللہ کے جلیل قدر نبی ان کے بارے میں ایک غلط روایت بیان کی جاتی ہے کہ معذر اللہ کہ آپ اللہ تعالی کے فیصلوں پر ایسے سبر کرتے تھے کہ جسم سے اگر کوئی کیڑا نکلتا تو آپ اٹھا کے اس کو واپس سرخ لیتے تھے یہ بلکل جھوٹا اور غلط واقعہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام ایسے مرض سے یہ بلکل پاک ہے اور عقیدے کے باب میں روایت کے حوالے سے ایک اصول یاد رکھیں ایسی روایت ایسی جار رہی ہو اور وہ اسلام کے سری عقائد کے خلاف ہو تو ایسی روایت کو رد کر دیا جائے گا وہ قرآن کے سری اسلام کے سری عقائد کے برخلاف حسیت اسلیم نے کیا جائے گا تو اب بعض تفسیروں کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلان تفسیر میں ہے جسے خطیب بغدادی کی طرف بعض وقات یہ منصوب کی جاتی ہے کہ یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے تو خیر بات یہ ہے کہ جس نے بھی لکھا ہے یہ روایت کو ہم تسلیم ہرگز نہیں کریں گے اور پھر انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور عزت رکھتے ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں حقیر کر پیش کرنا یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہے بلکہ ماذا اللہ ان کو جیسے یہ بدمذبوں نے بے وقفوں نے ماذا اللہ لکھا کہ چڑھ چمار کی مثل ہے ایسا کہنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں خلی گستا کی اور کلمہ کفر ہے اور انبیاء کرام علیہ مسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء کرام اپنی کبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے کھاتے پیتے ہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے ایک آن ایک لمحے کے لئے ان پر تاری ہوا پھر وہ دستور پھر آگے وہ زندہ ہیں اور ان کی جو حیات ہے شہدہ کی حیات سے کہیں عرفہ والا ہے کہ شہدہ کو جو حیات ملی وہ آکر صلی اللہ سلام کے دم قدم سے ہے شہدہ کی جو حیات ہوتی ہے وہ تو ظاہری بات انبیاء ہی کے ماننے والے ہیں اور اس میں عرفہ والا یہاں تک کہ ہے کہ شہید کا جو ترکہ ہوتا ہے یہ تقسیم کیا جاتا ہے شہید کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے لیکن جو انبیاء ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا نہ تو ان کا ترکہ تقسیم ہوگا اور نہ ہی ان کی عزواج سے شادی ہو سکتی ہے ان کی حیات ان کی حیات سے کہیں عرف آلہ ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا آقا صلی اللہ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آسکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے زمانے میں یا آقا صلی اللہ وآلہ کے زمانے زہری کے بعد کسی کو نبوت ملنا جائز بھی مانے وہ کافر ہے اور پھر آقا صلی اللہ وآلہ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ وآلہ تمام انسان تمام جنات ملائکہ حیوانات جمادات سب کی طرف بیجے گئے جبکہ دیگر انبیاء اکرام وہ کسی خاص علاقے کسی خاص قوم کی طرف بیجے جاتے تھے اور پھر اسی طرح نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ عقل صلی اللہ وآلہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا عقل صلی اللہ وآلہ کی طرح کسی نبی کا ہونا یا کسی انسان کا ہونا یہ محال ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک رسالہ ہے اگر آپ نے کبھی اس موضوع پر پڑھنا ہو امتنا اور نظیر آپ نے اس میں تفصیل دلائل ذکر کی ہیں کہ عقل صلی اللہ وآلہ کی طرح کسی کا ہونا یہ محال ہے تو اب اس حوالے سے عقل صلی اللہ وآلہ کا جو مرتبہ ہے اس حوالے سے بھی عقیدہ یہ ہے کہ آقل صلی اللہ وآلہ کا مرتبہ اللہ تعالی کے بارگاہ میں محبوب بوئیت کبرا کے فائز ہیں یعنی اللہ تعالی کے محبوب ہیں اللہ تعالی کے حبیب ہیں یہ آقل صلی اللہ وآلہ سے کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے کہ احادیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے آقل صلی اللہ وآلہ سلام کے بغیر اطاعت الہی ناممکن ہے آقل صلی اللہ سلام کو وسیلہ بنائے بغیر اللہ تبارک وآلہ کو ماننا ناممکن ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم توقیر اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حکم میں رشاد فرمایا ہے اور پھر اس حوالے سے انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم ان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وآلہ نے جو کتابیں عطا فرمائی ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے ان کتابوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے کسی بھی کتاب کا کسی بھی صحیفے کا انکار نہیں کیا جا سکتا انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو کتابیں عطا فرمائی ہم اجمالاً ان کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں کہ جو بھی نازل ہوا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اب رہا کسی خاص صحیفے کے بارے میں کہ کوئی یہ کہے کہ فلان صحیفہ فلان یہ ہے کوئی ہمیں دکھا کر کہے یہ صحیفہ ہے اس پر ایمان لانا تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ یہ وہی ہے یہی عقیدہ انجیل زبور تورات کے بارے میں ہے کہ ہمیں کوئی کہے کہ یہ انجیل اللہ کی کتاب ہے تورات اللہ کی کتاب ہے ہم یہ کہیں گے ہاں ہم مانتے ہیں انجیل تورات زبور اللہ ہی کی کتاب ہے لیکن تم جس خاص جملے کے بارے میں اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس حوالے سے ہم خموشی اختیار کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کلام کیا اللہ تعالی ہی کا ہے یا انسانوں کا بنایا ہوا ہے ہم اس میں تمیز نہیں کر سکتے اور اب یہ جو ہمارے سامنے انجیل ہے زبور ہے تورات ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم اس کا عدب اور احترام کریں گے یہ کتابیں بھی ایسی ہیں کہ بغیر وضو کے ہم انہیں چھو نہیں سکتے یاد رکھیں جس طرح قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا شرن جائز نہیں ہے اسی طرح انجیل کو تورات کو زبور کو کہ جب وہ ہمارے سامنے آئے گی ہم اسے بغیر وضو کے نہیں چھویں گے بلکہ اس کا بھی عدب اور احترام ہم ضرور بجا لائیں گے تو یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی یہودی ماذا اللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں لیکن اس کے جواب میں مسلمان کبھی بھی انجیل تورات زبور کی بے حرمتی نہیں کرتے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قرآن وہ ہے مصدق اللیمہ کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی کہ جو تمہارے سامنے ہیں جو پہلی کتابیں ہیں قرآن پاک ان کی تصدیق کرنے والی ہیں یعنی قرآن پاک نے آکے بتایا تھا ہمیں کہ انجیل اللہ کے پیارے نبی حیطر عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے کیونکہ دیگر دنیا حیط عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جو لوگ تھے وہ تو انکار کرتے تھے یہودیوں کے علاوہ جو لوگ تھے وہ تو تورات کا انکار کرتے تھے قرآن نے آکے کہانا کہ تورات ہے اللہ کی کتاب انجیل ہے اللہ کی کتاب ظبور ہے اللہ کی کتاب تو اس لیے ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں اس طور پر کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ ہے ہاں جو اللہ کا کلام نہیں ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور قرآن پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن پاک کی حفاظت اس کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے اور بعض لوگ جیسے شیعہ ہیں ماذا اللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن پاک نامکمل ہے یہ کفر ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا کہ قرآن پاک محفوظ نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس لئے شیعہوں میں سے جو لوگ یہ عقیدہ رکھیں قرآن پاک محفوظ اللہ مکمل نہیں ہے تو وہ بندہ کافر ہوگا اب ایک بات آخر میں ذکر کروں وہ یہ کہ موجزہ کیا ہوتا ہے دیکھیں موجزہ وہ عجیب و غریب کام ہوتا ہے جو عام طور پر یہ یعنی عادتاً ناممکن ہو اور ایسی بات اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی تائید میں ظاہر ہو تو اسے موجزہ کہتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ازدہا بن جانا اسی طرح اور دیگر انبیاء کرام کے موجزات ہاں اگر ایسی بات جو عادتاً ممکن نہ ہو وہ اگر کسی ولی سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں تو ہر انہونی بات کو یہ موجزہ نہیں کہنا چاہیے موجزہ ہوتا ہے نبی سے اور کرامت ہوتی ہے ولی سے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا فرق یہ لازمی رکھنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سکھا ہے اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے موسیقی